تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرولا لیسن میں موجود وصو سٹیڈیم کے متعلق اہم رپورٹ یوٹیوب کے ناظرین کے لیے آر جے ٹی وی اور فیس بک کے ناظرین کے لیے اپنا کرولا لیسن پر جاوید علی سلیمی کے ساتھ یوٹیوب کے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کے نیچے موجود سبسکرائب کے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دور حاضر کی ہو جا ماضی کی یہ حقیقت ہے کہ کم سنی اور نو عمری میں مجسر تفریح مواقع ہمارے بچوں کی ذہنی نشہ نماع میں قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ہم یہ بات کہیں کہ مجسر تفریح مواقع کی بدولت آج کے نوجوان اور ماضی کے نوجوان کی صلاحیات میں فرق موجود ہے تو سوال یہی بنتا ہے کہ فرق کیسا تو جواب یہی ہے کہ ماضی میں ہمارے نوجوانوں کے پاس کھیل کود اور تفریح کے لیے وسیع مواقع مجسر تھے لیکن دور حاضر میں بڑھتی آبادی بہنگم شور شرابے اور جدید اجادات و دستیاب سوشل میڈیا کی مصروفیات نے ہمارے نوجوان کو تمام صحت مند تفریح مواقعوں سے محروم کر دیا ہے اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے آج کے نوجوان کھیل کود کے شوق سے محروم ہیں بلکہ یہی سچ ہے کہ گزرے وقت کی نسبت ہمارے نوجوان کے پاس وہ مواقع اور وسائل ہی دستیاب نہیں جو ان میں کھیل کود سمیت دیگر سہد مند تفریح مشاغل کی خواہشات کا پورا کر سکیں جس کی بدولت آج کے نوجوان نے اپنی تفریح ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رکھا ہے مغرب کے معاشرہ میں موجود ایک نومر انسان کی پنپتی صلاحیات اور ہمارے معاشرہ کے نوجوان میں بڑھتی ہوئی تشدد پسندی کے اسباب پر تحقیق کریں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آئے گی کہ مغرب نے اپنے نوجوان کے لیے ہر مقام پر تفریح مواقع کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی طور پر اقدامات اٹھائے ہیں دریا ہو یا میدان، کھیت ہو یا کھلیان، شہر ہو یا دیہات ہر جگہ سہر و سیاحت کے لیے خصوصی انتظامات موجود نظر آتے ہیں یہاں تک کہ باہر کی دنیا سے ان ملکوں میں جانے والے سیاح بھی ان مقامات سے لطف اندوز ہوئے بنا واپس لوٹنا مناسب تصور نہیں کرتے لیکن اگر بات ہمارے وطن عزیز کی کی جائے تو ہمارے وطن عزیز کو رب کائنات نے لا تعداد ایسے مقامات سے نوازہ ہے جہاں سہر و سیاحت اور تفریح کے لیے بہترین مواقع میسر ہیں یہ مقامات پاکستان کے ہر شہر ہر دیہات کے قریب ترین موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے حکومتی سطح پر عدم توجہ اور منصوبہ بندی کے فقدان کی بدولت عوام ان مقامات پر جا کر تفریحی لمحات گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ سوچ ہم اپنا چکے ہیں کہ ہمارے اردگر موجود تفریحی مقامات تشدد پسند جرائم پیشہ افراد سے محفوظ نہیں جو کسی بھی لمحہ ہمیں یا ہمارے بچوں کو بالخصوص ہماری بیٹیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود 1998 سے لے کر 2018 کے جمہوری ادوار میں ہم نے ترقی پسندی کی سوچ کو پنپتے ہوئے دیکھا ہے چاہے یہ ترقی تعلیمی میدان میں ہو یا ذرائع عام دورف جس میں ریلوے اور سڑکیں شامل ہیں صحت کے میدان میں ہو یا کھیل کود ہم نے ہر شعبہ میں بہتری کے لیے منصوبہ سازی دیکھی ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں شمالی علاقہ جادوا پر پنجاب نے خوب ترقی کی ہے لیکن ہم اس ترقی سے محروم ہیں یا اس کے فوائد ہماری نوجوان نسل تک اس انداز میں نہیں پہنچ پائے جس انداز میں پہنچنا چاہیے تھے سوال تو بہت اہم ہے لیکن اس سوال کے جواب تک پہنچنے سے پہلے ہم پسماندگی کی دلدل سے کیوں نہیں نکل پائے اس کے جواب کے لیے آپ کی توجہ ان مناظر پر دلوانا چاہوں گا جو اس وقت آپ اپنی موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں یہ مناظر انیس سو اٹھانوے سے شروع ہونے والے انقلاب مشرف کے اختتام تک پاکستان کے چند بڑے شہروں تک ہی محدود تھے اور وہ بھی انقلاب مرد مومن کے زوال انیس سو نوے کے بعد بنائے گئے تھے اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب کے تحصیل لیول کے شہر ایک طرف زلی ہیڈ کوارٹر میں بھی ایسے سٹیڈیم کی موجودگی کا تصور تک نہیں لیکن مشرف کے دور اقتدار کے زوال سے لے کر دوہزار اٹھانہ تک ہم نے نہ صرف دہی لیول پر صحیح تعلیم کے میدان ذرائع عامد و رفت میں ترقی دیکھی بلکہ کروڑ جیسے شہر میں بھی اس وقت خوبصورت وسو سٹیڈیم کا موجود ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم منصوبہ سادوں کی نظروں سے اوجل ہیں نہ ہی ہمارے پاس ایسے سیاستدانوں اور سماجی خدمتگاروں کی کمی ہے جو نہ صرف ہمارے لیے بہتر انداز میں سوچتے ہیں بلکہ اپنی صلاحیات کو استعمال کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار نظر آتے ہیں وسو سٹیڈیم کی تعمیر کا آغاز سابقہ وفاقی وزیر سردار بہادر احمد خان کے دور میں ہوا کھیلوں کا آغاز سابقہ ایمین نے عبد المجید خان نیازی نے کیا جو چند ماہ بعد اختدام پذیر ہو گیا جس کے ساتھ اس سٹیڈیم کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز کے ساتھ یہاں جدید ترین لائٹس نصف کرنے اور سٹیڈیم میں کھلانیوں کے لیے رومز کی تعمیر و دیگر سہولیات کے لیے تعمیرات کے منصوبے پر کام کا آغاز ہوا خیال یہی تھا کہ یہ منصوبہ ہمارے نوجوان طبقہ کو کھیلوں و تفریقی سہولیات کی فرامی کے لیے اہم سنگ مل ثابت ہوگا لیکن اس وقت ہمارے سامنے یہی ایک سوال موجود ہے کہ اتنے بڑے پراجیکٹ کی تکمیل کے باوجود ہمارے نوجوانوں کے پاس نہ تو کوئی کھیل کا گیراؤنڈ موجود ہے اور نہ ہی سہر و تفریق کے لیے کوئی مناسب انتظامات حالانکہ اس سٹیڈیم میں اس قدر گنجائش موجود ہے کہ یہاں تھوڑی سی توجہ سے ہمارے نوجوانوں کو کھیل کود میں بھی خود کفیل بنایا جا سکتا ہے اور پھولوں اور پودوں کی فراوانی کے ذریعے ہمیں ایک بہترین سہر و تفریق کے لیے مقام بھی میسر آ سکتا ہے نہ صرف اس سٹیڈیم کو اپنے نوجوانوں کی ضرورتوں کے مطابق بنانے کے لیے سوچ رکھتے ہیں بلکہ ہم گاہے با گاہے اس سٹیڈیم میں چکر لگا کر اس اس سٹیڈیم کے حالات پر بھی نظر رکھتنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے کہ ہم اپر پنجاب کی نسبت پسماندگی کا شکار کیوں ہے تو اس کا جواب اس سٹیڈیم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ سٹیڈیم انٹرنیشنل ٹیموں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا نہ ہی ہماری قومی ٹیم نے یہاں آ کر نیٹ پریکٹس کرنی تھی بلکہ اس سٹیڈیم کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے علاقہ کے نوجوان طبقہ کو وہی سہولیات فرام کر دی جائیں جو ان کو قومی کرکٹ ٹیم میں موجود کھلانیوں کے مساوی صلاحیات کا حامل بنانے کے لیے ضروری سمجھی جا سکتی ہیں کیسا سٹیڈیم جہاں کرکٹ سیکھنے کے لیے تمام وسائل موجود ہیں ہمارے نوجوانوں کی پہنچ میں آنے سے پہلے ہی جن حالات کا شکار ہو چکا ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ اگر ہم نے اس پر آواز نہ اٹھائی تو آنے والے چند سالوں کے دوران یہ سٹیڈیم ایک بار پھر اسی پوزیشن پر نظر آئے گا جس پوزیشن میں ہمارے سابق ایم این اے عبد المجید خان نیازی نے اس کو سنبھالنے کے بعد یہاں پنجاب لیول کے ٹورنمنٹ کا انعقاد کروایا تھا حقیقت یہی ہے کہ اسی ٹورنمنٹ کے بعد عرباب اختیار کی نظروں نے محسوس کرتے ہوئے کہ کرکٹ کی دنیا میں کروڑ لالیسن کی سرزمین بہترین نرسری کے طور پر سامنے آنے کی پوزیشن رکھتی ہے کیونکہ یہاں کا نوجوان باسلائیت ہے اور اپنے زور بازو پر خود کو منوا رہا ہے اگر ان کو انہی کے شہر میں کھیلوں کے لیے سہولیات فرام کر دی جائیں تو یقیناً آنے والے وقت میں یہاں سے متدد نوجوان ملک کا نام روشن کرنے کے لیے تیار کیے جا سکتے ہیں لیکن اس ٹیڈیم کے مکمل ہونے کے بعد یہاں کی دیکھ بال جن آفستران کے ہاتھوں میں سونپی گئی انہوں نے ہمارے نوجوان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو تخت لاہور والے ہمارے نیو کمر سیاستانوں کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں اس ٹیڈیم میں جہاں کھیل کود کے لیے کرکٹ کی مقامی ٹیموں کو دسترس ہونی چاہیے تھی کسی کھلاڑی کے یہاں آ کر کھیلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہی نہیں اجارہ دار مجاز آفیسر محصوف نے یہاں کھیلوں کے انعقاد کے خواہش مند افراد کے لیے ایسے میارات اجادات کر دیئے ہیں کہ اگر کوئی مقامی سکول بھی چاہے تو وہ ان کو پورا کرنے کے بجائے اپنی ایکٹوویٹی کو کسی اور جگہ لے جانے کو زیادہ موضوع تصور کرے گا مطلب ایک ایسا منصوبہ جو ہمارے بچوں کے لیے بنایا گیا تھا مقامی آفیسران جن میں سے ایک بھی ہمارے علاقے کا نہیں ہے کہ بدولت ہمارے بچے اس سے دور کر دیئے گئے ہیں نہیں نہیں کہ اس ٹیڈیم میں اتنی سہولیات دستیاب ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رکوم کی تقسیم کے لیے یہاں مرکز بنایا جا سکتا ہے میں نے سابقا ایسسٹنٹ کمیشنر کروڑ سمرین سے کہا تھا کہ گلز کالج میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رکوم کی تقسیم کا مرکز بننے کی وجہ سے نہ صرف ہماری بیٹیوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے بلکہ ادارہ حاضر میں کسی بھی لمحہ کوئی بھی دلخراش واقعہ انماع ہونے کا خطرہ بھی منڈلاتا رہتا ہے اس سے پہلے کہ ادارہ میں کوئی دلخراش ثانیہ ہو آپ اس مرکز کو اسٹریڈیم کی عمارت کے نیچے موجود رومز میں شفٹ کر دیں جس پر مجھے جواب دیا گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ان خواتین کو اسٹریڈیم میں شفٹ کر دوں جہاں لاکھوں روپے لگا کر ہم نے گھاس لگائی ہوئی ہے اور وہ گھاس ان کی وجہ سے خراب ہو جائے در آج سمرین یہاں موجود ہوتی تو میں ان کو دکھاتا کہ اس وقت گھاس کی کیا پوزیشن ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں آنے کے والے شائکین کے لیے لگائی جانے والی خوبصورت سیٹیں کن حالات سے دو چار ہیں ان کو بھی دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اگلے چند ماہ کے دوران یہ سٹریڈیم کن حالات کا شکار نظر آنے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہاں موجود عملہ سٹریڈیم کی دیکھ بال نہیں کر رہا جو اس کی اہلیت نہیں رکھتا اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسٹریڈیم کو سنبھالنے کے لیے موجود عملہ کی کل تعداد کم سے کم نو ہے یا ہونی چاہیے جن میں دن و رات کی ڈیوٹی پر موجود چوکیدار مالی و دیگر عملہ بھی شامل ہے لیکن جب میں نے اسٹریڈیم میں قدم رکھا تو یہاں ایک ہی چوکیدار موجود تھا وہی چوکیدار اسٹریڈیم کا مالی بھی تھا اور وہی اسٹریڈیم کی دیکھ بھال و دیگر امور کا ماہر بھی تھا یعنی ہمارے آفسران مجاز نے کروڑ لاریسن میں ایک ایسے نوجوان کو تشلاش کر لیا ہے جو صرف پندرہ ہزار کی تنخواہ پر نو ملازمین کے مساوی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر میں اس شہر میں بیش قیمت گاڑی میں گھومتی اسسٹنٹ سہبا کی گھر میں موجود ملازمین کی تعداد یہاں لکھ دوں تو ہمارے دوستوں کی آنکھیں کھل جائیں گی قیمتی اساسہ کی دیکھ بھال کے لیے صرف ایک ملازم وہ بھی عارضی اور اس کی تنخواہ بھی اتنی کہ لینے والا ایک طرف سننے والا شرم آ جائے ہو کیا رہا ہے کیا اس اسٹریڈیم کے باقی ملازمین کسی صاحب بہادر کے بنگلہ پر تہینات ہیں یا پھر مجاز آفسران دیگر سہولیات کی طرح کروڑ لاریسن کے بچوں کے لیے بنائی جانے والی اس اہم اور بنیادی سہولت کو بھی وائنڈ اپ کرنے کے لیے کوشہ ہیں سوال کا جواب کہ ہم پسماندگی کا شکار کیوں ہیں یہی ہے کہ ہم سے ہمارے بچوں کا ایک ایم منصوبہ چھین لیا گیا اور وہ اس کی تباہی کے اثار نظر آ رہے ہیں لیکن ہم سوشل میڈیا جیسے ایم پلیٹ فارم کی موجودگی میں بھی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں باہر سے آنے والے ہم سے ہمارا حق چھین رہے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ اتر کر ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا اور ہمیں ہمارے حقوق دلوائے گا جوکوں میں اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کیا کرتی ان کا انجام گورے ویران سے زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا